اللہ الرحیم جزا اللہ نہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آج تاپی کے ہمیرا جنگ موتا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے جو ہے نا ایک بادشاہ تھا اردن یہ جو موتا ہے نا یہ اردن کے مطلب ملک جو اردن ہے نا اس کا ایک لاکہ ہے موتا سرکار نے ادھر کہا کہ بادشاہ تھا شرابیل سرکار نے ایک صحابی کو جو ہے نا ادھر بیجا مطلب بطور قصد خات دے کے تو اس نے جو ہے نا اس صحابی کو اس بادشاہ نے قتل کر دیا شہید کر دیا تو سرکار کو اس چیز کا بڑا رنج ہوا بڑا غم ہوا تو سرکار نے جو ہے نا تین ہزار کا لشکر تیار کیا تو تین ہزار کا لشکر تیار کر کے تو سرکار نے جو ہے نا اس کی کمان زید بن حارسہ کو دی اور سرکار نے فرمایا اگر دوران جنگ زیاد بن حارسہ شہید ہو جائیں تو اس کے بعد کمان جو ہے نا وہ حضرت جعفر بن تیار رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دینا اگر جعفر بن تیار بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد عبداللہ بن رواہ جو ہے نا ان کو کمان دے دینا یہ جنگ کے لئے جو ہے نا نکل گئے جب یہ گئے اس مقام پہ تو جب ادھر گئے تو ادھر جو ہے نا حضرت خالب بن ولید بھی اس جنگ میں شریک تھے تو جب گئے تھے ادھر جا کے انہوں نے دیکھا کہ شہرابیل جو ہے نا اس کا لشکر جو ہے نا اس کی تداد ایک لاکھ تھی اور دوسرے جو مطلب چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے وہ بھی سارے کٹھے ہو گئے اس کے علاوہ عرب سے حرام اجدنے بھی ادھر غیر مذہب تھے انہوں نے بھی لشکر اس کے بعد ہر کل بادشاہ تھا اس کو بھی شرابیل نے کہا اس نے بھی اپنا لشکر بھیج دیا اس کے لشکر کی تداد جو ہے نا وہ کم سکم دو لاکھ ہو گئی تو مسلمانوں کے لشکر کی تداد تین ہزار تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار کو مدینے میں ایک خاتل اکھتے ہیں اور سرکار سے جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے جو بھی حکمت عملی ہوگی سرکار کا جو بھی حکم ہوگا ہم اس کی تائد کریں گے تو عبداللہ بن رواہ انہوں نے نا اتفاقی کی انہوں نے کہا میں تمہاری ان باتوں سے اتفاق نہیں کرتا تم سوچو کہ ہم ادھر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں ہم ادھر شکست یا ہار کے لیے نہیں آئے ہم ادھر لڑنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا شوق کیا ہے ہمارا شوق صرف ایک ہی ہے شہادت ہم ادھر شہادت کے لیے آئے ہیں ہم لڑیں گے ٹھیک ہے اور اس میں صرف دو بلائی ہیں کہ یہاں ہم غالب آئیں گے یا شہید ہوئیں گے ٹھیک ہے اگر ہم غالب آئے تو فخر ہے لیکن اگر ہم شہید ہو جائیں گے تو ہمیں اس سے بھی زیادہ فخر ہے کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی اور ہمارے لیے سب سے بڑی یہی بات ہے کہ ہم شہید ہوں اچھا عبداللہ بن رواہ کی یہ باتیں سن کے نا تو مسلمانوں میں ایک جوش اور ولول آیا انہوں نے کہا ہم لڑیں گے تو انہوں نے لڑائی شروع کر دی جب لڑائی شروع ہوئی نا تو اس لڑائی میں عبداللہ اپنا اس لڑائی میں جو ہے نا زیاد بن حارس زیاد بن حارسہ نے جب بڑی جوان مردی کے ساتھ لڑے اور وہ شہید ہو گئے ان کی شہادت کے بعد جو ہے نا حضرت جعفر بن تیار علم اور پرچم ان کے ہاتھ میں آ گیا حضرت جعفر بن تیار جو ہے نا انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی کی جب لڑتے لڑتے انہوں نے دیکھا نا کہ یہ ہم پہ گالاب آ رہے ہیں تو وہ گوڑے سے نیچے نیچے اتر آئے اور انہوں نے گوڑے کی دونوں ٹانگیں کار دی اور لڑائی کے دمیان جو ہے نا ان کے دائیں ہاتھ میں پرچم تھا اور وہ بائیں ہاتھ سے لڑ رہے تھے جب وہ لڑ رہے تھے تو ان کا ایک بازو جو ہے نا کٹ گیا شہید ہو گیا تو انہوں نے جو پرچم ہے نا وہ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا اور جب ان کا بائیں بازو بھی کٹ گیا نا تو انہوں نے جو ہے نا مطلب کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ پرچم کو جو ہے نا پکڑ لیا تو اسی طرح جو ہے نا بڑی جوام مردی اور بہادری کے ساتھ لڑتے لڑتے اس جنگ میں حضرت جعفر بن تیار بھی شہید ہو گئے اس کے بعد عبداللہ بن رواہ کے ہاتھ میں پرچم آیا عبداللہ بن رواہ جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے بائی کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا بڑے دنوں سے کچھ کھایا نہیں تو آپ کچھ کھا لیں انہوں نے نا گوشت ان کے آگے رکھا کہ یہ کھائیں جب وہ کھانے لگے نا تو ان کو پتا چلا کہ جنگ دبارہ شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے سوچا کہ میں ادھر کھاؤں اور صحابہ لڑیں انہوں نے گوشت چھوڑا اور جنگ میں شرکت کے لئے چلے گئے انہوں نے جا کے پہلی صف میں بڑی جواں مردی کے ساتھ لڑائی کی ان کا مقابلہ کیا بڑے کفار کو جہنم واصل کیا اور پھر وہ بھی شہید ہو گئے اس کے بعد جو ہے نا حضرت ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو جو ہے نا انہوں نے پرچم ان کے ہاتھ میں دے دیا اور ان کو جو ہے نا بنا دیا امیر تو مشاورت کے ساتھ سب صحابہ نے سوچا کہ ٹھیک ہے حضرت ارکم ایک دلیر آدمی ہے لیکن ہمیں جو ہے نا جاہیے کہ کسی تجربے کا جرنیل کو جو ہے نا وہ مطلب کمان دیں تو سب کی مشاورت کے ساتھ جو ہے نا حضرت خالد بن ولید کو یہ جو ہے نا مطلب کمان دے دی گئی حضرت خالد بن ولید جو ہے نا انہوں نے بڑی جواں مردی کے ساتھ مطلب مقابلہ کیا اور اس جنگ میں نو تلوارے حضرت خالد بن ولید کی نو تلوارے ٹوٹی اور پھر آپ کے آپ نے جو ہے نا ایک یمنی چھوٹی سی تلوار تھی اس کے ساتھ اپنے لڑائی کی تو آپ نے جو ہے نا جو لشکر تھا نا جو پہلی صفے تھی نا اس کو پیچھے والی صفوں میں کر دیا اور پیچھے والی صفوں کو آگے والی صفوں میں کر دیا اور جو دائیں والی صفے تھیں ان کو بائیں کر دیا اور بائیں والی کو دائیں والی صفوں میں کر دیا تاکہ جو پیچھے والے ہیں وہ آگے فریش ہیں وہ تر و تازہ ہیں وہ آگے آ کے لڑیں تو انہوں نے جو ہے نا ایک حکمت حملی بنائی کہ جو یہ دائیں اور بائیں والے لشکر ہیں نا یہ گوڑوں پر بیٹھ کے نا تو دور آڑانا شروع کر دیں کفار یہ سمجھیں کہ مسلمانوں کی اور فوج آ گئی ہے تو جب انہوں نے ایسے ہی کیا نا تو کفار نے سمجھا کہ مسلمانوں کی اور فوج آ گئی ہے تو کفار نے پیچھے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی جب کفار نے پیچھے کی طرف پیش قدمی شروع کی نا تو مسلمان ادھر سے جو ہے نا نکلے جب مسلمان سے نکلے نا تو کفار نے سوچا کہ شاید مسلمان جو ہے نا سہرہ میں جا کے تو ہمیں جو ہے نا گیرہ ڈال کے تو ہمیں جو ہے نا قتل کرنا نہ شروع کر دیں تو کفار پیچھے اٹھ گئے تو سرکار نے مدینے میں جو ہے نا لوگوں کو بتایا کہ میرے تین شیر جو ہے نا ادھر شہید ہو چکے ہیں اور اب حضر خالد بن ولید کے ہاتھ میں جو ہے نا کمان ہے اور وہ سیف اللہ ہے اللہ کی تلوار ہے اسی جنگ کے بعد سرکار نے حضر خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لکب دیا تھا اللہ کی تلوار تو سرکار نے فرمایا سرکار نے اس جنگ کو کہا کہ یہ فتح ہے یہ مسلمانوں کی فتح ہے فتح سے تبیر دیا اس کو کیونکہ دو لاکھ کے لشکر کو پیچھے مڑ جانا دو لاکھ تین ہزار کے مقابلے میں اگر دو لاکھ کا لشکر ہو تو وہ پیچھے پیش قتمی کر جائے تو یہ ایک فتح ہی ہے یہ مسلمانوں کا ایک عظیم کارنامہ ہے اور حضر خالد بن ولید کا ایک عظیم کارنامہ ہے حضر خالد بن ولید نے بہت زیادہ جنگیں لڑی اور سیف اللہ ہیں ان کو یہ لکب دیا گیا ہے